تو تو یہ جو کیڑے مکڑے ہوتے ہیں وہ آ کے درختوں کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں خاص طور پر سنڈے جسے ہم کہتے ہیں اس سے تتلی بنتی ہے اور تتلی بننے کے بڑا پروسس چاہیے ہوتا ہے وہ تتلیاں کیسے بنتی ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ تتلی نکلنے کے پروسس میں ہے یہ دیکھیں لارویز وغیرہ تو آپ کو تتلی یہاں نظر بھی آ رہی ہوں گی یہ دیکھیں یہ پھر رہی ہے اور کچھ بھی وہ پھر رہی ہیں یہ دیکھیں ڈی دوستو تو اللہ تعالی کی قدرت دیکھیں یہ جو آپ کو سنڈا نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں میں تھوڑا حلم کار دیتا ہوں یہ یہ سنڈا نظر آ رہا ہے اس نے تتلی میں کنورٹ ہونا ہے یہ دیکھیں اب یہاں لپٹ جائے گا تو اس کے بعد اس طرح کے لاروہ بن جائے گا یہ اور اس کے ساتھ بھی ایک سنڈا ہے شاہد brilliant اور یہ دیکھیں اللہ تعالی کی قدرت یہ جو سنڈا ہے اس نے تٹلی میں بننا ہے تٹلی میں کنورٹ ہونا ہے بٹرفلائے میں تو یہ ہی ایک پروسس ہے قدرت کا جی ایک سنڈے سے جو تتلی بنتی ہے اور وہ کئی سنڈوں کے بعد بہت سارے پراسس طرف پراسس سے گزرنے کے بعد ایک تتلی بنتی ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اس کی مثال ایک تتلی جیسی ہے اس کو بہت زیادہ میند کی ضرورت ہوتی ہے پھر جا کے وہ کہیں کامیاب ہوتا ہے سنڈے سے تتلی بننے کے لئے ایک طرف پراسس کی ضرورت ہوتی ہے صرف چند سنڈے ہی تتلی میں کنورٹ ہو سکتے ہیں